جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان کے اندر نئی حکومت تو آئی ہے لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کی جو ویسٹرن جو ہیمیسفیر ہے یا جو نورٹرن ہیمیسفیر کہنا چاہیے نورٹ ویسٹرن ہیمیسفیر جو نورٹرن ہیمیسفیر ہے اس میں لارجلی کسی یا جسے ویسٹرن ممالک آپ کہہ لیں اس میں لارجلی کسی ملک نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو مبارک بات نہیں دی یہ کوسٹن ہے کیوں نہیں دی سب سے پہلے چائنیز پریزیڈر نے مبارک بات دی چائنیز پرائم منسٹر نے مبارک بات دی پریمیر نے دی میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ پرائم منسٹر موڈی آج صبح یعنی کہ آج جو پانچ تاریخ ہے اس دن مبارک دیں گے اور انہوں نے سوہو ارلی میسیج کیا لیکن بڑا تھنڈا میسیج کیا ایرانی صدر نے سعودی عرب کی کرون پرنس نے ملیشیا نے اس کے بعد نیپال نے فلسطین اور میرا خیال ہے تاجیکستان انٹر کی سو ٹوٹل ایک دس ایک ملکوں نے پاکستان کو مبارک بات دی اور ان میں سے ایک بھی ویسٹرن ملک نہیں ہے سوڈہ تلس دی سٹوری کہ ہو ویسٹرن ورلڈ لکس دنیو پاکستانی گورنمنٹ one there is a probability they believe کہ let's check the atmosphere first یہ نورملی ہوتا ہے جب آپ کے ملکے اندر آپ پاکستان کے اندر elections ہو گئے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے صاف شفاف election ہوئے ہیں دنیا نورملی question mark لگا رہی ہے in terms European Union نے اس پہ بات کی امریکہ نے اس پہ بات کی باقی ممالک نے اس پہ بات کی آسٹریلیا نے statements جاری کی اور انہوں نے question mark لگایا so first چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ let's check the atmosphere کو دیکھیں ہے کیا then شاید ہم جواب دیں گے برطانیہ نہیں بولا امریکہ کے جو ambassador ہیں اسلام آباد میں ڈانالڈ بلوم صاحب انہوں نے ایک tweet کی اور that is his personal tweet ان کی طرف سے not maybe state department نے کوئی بیان دیا ہے چھوٹا موٹا لیکن not from the American president یا کوئی امریکی حکومت کی طرف سے بیان نہیں آیا سو ایک تو اس میں atmosphere ہے دوسرا کیوں کہ domestically atmosphere بڑا چارج ہے تو no country wants to annoy the پاکستانی public میبھی they have to engage with the پاکستانی government but the moment particularly western countries when they they will say something or they will send message of they will send felicitations they will send congratulations message to Prime Minister Shabas Sharif there is a probability کہ internally شاید ایک محول بنے جس سے وہ شاید avoid کر رہے ہوں کہ ہمیں ابھی اس پہ نہیں جانا چاہیے یہ میں بڑی اہا ہم بات بتا رہا ہوں کہ شاید western ممالک یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بارے میں کیونکہ سابق وزیراعظم عمران خان یہ کہہ کے گئے تھے کہ فوج اور western ممالک پٹیکلی امریکہ نے مجھے مل کے نکالا یہ ان کے الزامات ہیں جو conspiracy theories وہ نکالتے رہتے تھے and that is one of that he never realized that he lost power because of vote of no confidence he was removed democratically to which the supreme court of Pakistan actually supported and that was جسے کہتے ہیں first vote of no confidence پاکستان کی تاریخ میں ان کے خلاف کامیاب چھو ہوا so عوام سے بھی ہٹا رہا third ایک چیز یہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ western world جو ہے after the american or the western withdrawal from afghanistan nobody is looking پاکستان as a country which is of concern for them that they shouldn't send message to the new prime پاکستان is in chinese block یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے and the way chinese president immediately after taking the oath the moment prime minister شباز شریف نے oath لیا same time انہوں نے وہ press release جاری کر دی کہ جی chinese صدر کا بیانہ آگیا so اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی وزیراعظم ہے وہ جو چائنہ میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں chinese government انہیں بڑا پسند کرتی ہے because کہ انہوں نے he is considered as a doer he is considered as a development person سڑکیں بنانا roads بنانا infrastructure بنانا یہ ان کی hobby ہے and he is very energetic he is 72 years old and he is very energetic in that sense تو یہ چیزیں بتاتی ہم تو own کرتے ہیں سکومت کو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں so and regarding چائنہ پاکستان میں environment یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ چائنہ کا کوئی political role یہا پہ نہیں ہے so that is why they immediately sent message of congratulations to prime minister شباز شلیف so یہ بھی ایک فیکٹر ہے so ہم چائنیز بلوک میں بھی چلے گئے ہیں in case اگر آپ چائنہ بھی مبارک نہیں دیتا تو بتائیں آپ کون سا ملک رہا گیا یو ای نے بھی مبارک بات دی ہے لیکن یہ پاکستان وزیر آزم کا پورٹل سو لارجلی کوئی اتنا جسے کہتے ہیں نا welcoming کوئی نہیں ہے ہماری نئی حکومت کو اس خطے میں بھارت ایران اور نیپال کے علاوہ ابھی تک کسی نے کوئی پیغام آت اس طرح نہیں بھیجا یہ بھی ایک question ہے کہ آج آپ کو پتا اگر نہیں پتا دیتا کہ آج پاکستان کی جو جو core commanders ہیں جو not core commanders جو formation commanders ہیں ٹھیک ہے جی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ elections کے حوالے جنہوں بات کی ہے not sorry formation commanders I'm sorry it was the core commanders conference ہوئی ہے اور core commanders conference کے اندر ہم normally جتنے three stars ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں other than important جو لوگ ہیں اور بیٹھتے ہیں اور بات ہوتی ہے اور discussion ہوتی ہے کہ کیا جو ہے وہ اس elections کے حوالے سے view ہے دنیا کے دیکھ رہی ہے ہمیں کیا کرنے ہے اور جو statement آئی ہے وہ بھی important statement ان کی طرف سے بھی جو آئی ہے سو internationally تو ہمیں western world بالکل silent اور جو چائنا ہے وہ بولا ہے سعودی عرب نے دی ہے بھارت کے وزیراعظم نے مبارک بات بی چیئے سو اس لیے لگتا ہے کہ ہمیں شاید western world جو ہے وہ اس طرح ہمارے ساتھ engage نہیں ہونا چاہتی یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عموما ایک tough time دیتے ہیں فرانس کو دیکھ لیں فرانس کے اوپر ہم الزام لگاتے رہتے ہیں کبھی ان کو public میں insult کرتے رہتے ہیں different Islamic groups پاکستان کے اندر تو فرانس جو بڑا important ملک ہے جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے یورپ کا بڑا important ملک ہے ہمیشہ آگے بڑھ چاڑ کے پاکستان کی مدد کرتا ہے یہ ڈونرز کانفرنس میں بھی 125 ملین ڈالرز دیئے تھے سو فرانس is very important لیکن ہم نے اس کو بھی انوحی کیا ہو ہے جرمنی کانسیلرز کے بھئی یہ جو ہے نا آفتر افغانستان کچھ بھی نہیں ہے یہ پہ سو انڈسٹری ٹرید اس سرہ نہیں ہے جرمنی is important فر پاکستان بٹ جرمن چانسلر فلائز اوپ پاکستان گوز تو انڈیا اور پاکستان چلا جاتے ہیں وہ گیورپ چلے جاتے ہیں باقی جو ممالک ہیں سپین ہیں اور جو ممالک ہیں ہم نے ان کو جی ایس پی پلاس ٹیٹس دیا ہوا ہے یورپین یونین وہ دیمارکریسی ہمین رائٹس ان چیزوں کے اندر دی پی مور اٹینشن دیکھتے رہتے ہیں برطانیہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں شروع سے برطانیہ has always been very helpful to پاکستان لیکن ابھی پچھلے کچھ عرصے سے جیسے کہ پرائیم منسٹر گئے وہ تھے ریس انڈی وہاں پہ تو ایک دیسٹنس پہ ہیں دونوں ملک پتہ نہیں کیا اس سوالے سے بیک چینل پہ چل رہ رہ لیکن ایک مسئلہ تو ہے امریکہ کے ساتھ ریگلر انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور بڑا پرویکٹیو انگیجمنٹ ہے ساری بات ہے انڈیا اور پاکستان میں زمین اسمان کا پرک ہے اور وہ سمجھ دی ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ہم گزارہ کر چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پاکستان ساتھ انگیج کرے گی بگوز انگیج کے دی بلیو کہ پاکستان 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 اگر دیکھیں کہ عمران خان صاحب ان کی امریکہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا جو بائیڈن کو ریکوست کی میرے سے ٹیلی فون پر بات کر انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی تو that's what the challenge is that's what the challenge is مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو بائیڈن بھی مبارک بات نہیں دیں گے میرا نہیں خیال کہ وہ مبارک بات دیں کیونکہ لیول آف اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ پاکستان سے انگیج کرے گا because the question is کہ جس طرح پاکستان کا diplomatic political economic uncertainty ہے a call from a US president is a big thing is a very big thing it's a sort of full mainstreaming یہ پاکستان کی ایک full mainstreaming ہے اور اس میں اب پتہ چلے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ largely western world سے دور ہوگا چائنہ کے قریب ہوگا اسلام world کے بھی قریب ہوگا اور other than that کچھ ایسا نہیں ہے جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں جی یہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے other than that باقی وہ جسے کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے لیکن for a moment ایک challenge ہے نئی حکومت کو جو بند ہو گئی ہے جو شکل میں تو آگئی ہے لیکن اس پہلی حکومت ہوگی جس کو external legitimacy ملے گی internal legitimacy نہیں ملے گی that's what I find out that's what I believe that's what I see let's see اس میں آئندہ یہ جو internal legitimacy کب ملتی ہے credibility کب بندی ہے یہ questions important ہیں یہ questions they're not going anywhere یہ یہ ہی بھی ہیں questions اور ہمیں اس کو پاکستان دنیا کے قریب ہو گا پاکستان دنیا کے ساتھ انگیج ہو گا یا کہ اسی طرح ہم IMF پروگرام کے لیے ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ ہمیں vote نہیں یا کہ ہم فی ٹی ایف کے لیے ہی جیسے ماضی میں فیورز لیتے رہیں ہیں ایسی فیورز امریکہ باقی ممالک آپ چلے جائیں دو ہزار تیرہ میں دو ہزار آٹھ میں اس وقت دیکھیں کہ دو دنیا کے سر پاکستان یہ پیغام ہے پاکستان کے لیڈرشپ کے لیے کہ when we are a security state but when the world needs us engage only through security lens the world is with us but when we raise the slogan of geoeconomics because of our absence of capability they believe that we need so I think that is that this thing is it's written on the wall and that's what we have to understand that if this is written on the then am it properly or not am this thing I should focus and give attention because as a citizen I get very uncomfortable comfortable کیونکہ جب آپ کے neighboring country کے اندر اتنی زیادہ تیزی سے چیزیں ہو رہی ہوں اور آپ اس طرح cope up نہ کر رہے ہوں تو for the sake of the country the nation must move on اور یہ جو بھی elections ہوئے ہیں جو بھی کسی کے اختلافات ہیں I think the nation must move on آگے جانے کی بات کرنی چاہیے آگے نکلنے کی بات کرنی چاہیے good governance political stability ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے رادر کہ ہم ماضی میں بیٹھے رہے اور یہ test ہے پاکستان کی political leadership کا کہ وہ کیا سوچ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ویسٹ کتنا ٹائم لیتا پاکستان کو بارک باد دیر میں یا دیتا بھی ہے کی نہیں دیتا